اسلام علیکم آج ہم بہترین افتار میں پیٹا پاکٹ ریڈی کریں گے کچن کیبنٹ چلتے ہیں جہاں میری کوشش ہوتی ہے کم سے کم مسالوں میں مزیدار اور ہیلڈی کھانا بنایا جا سکیں تو شروع کرتے ہیں پیٹا بریڈ پاکٹس آپ ریڈی میڈ بھی یوز کر سکتے ہیں میں گھر میں بنا رہی ہوں ایک میں نے اوول شیپ میں بیل کے ڈال دیا ہے گرم پین کے اوپر نان سٹک پین ہو تو زیادہ بیٹر ہے اچھا اس کا دو جو گوندہ تھا میں نے دو کپ میدہ لے کے ایک تیسپون میں نے اس کے اندر ایسٹ ڈالا تھا اور ہاف تیسپون نمک ڈال کے میڈیم ساف دو تقریباً پونہ کپ میرا پانی لگا تھا میں نے گون لیا ایک گھنٹہ پروف کرنے کے بعد اس کو میں نے ڈیوائیڈ کر لیا چار بڑے سائز کے پیڑوں میں اور بیل کے اوول شیپ میں پھر میں نے آدھے گھنٹے کا ریشت دیا اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد میں نے پین کو گرم کیا اور اس کے اوپر ڈال دیا آپ کے سامنے جب ایک سائٹ پک چکے تو دوسری سائٹ میں نے بدل دی ہے اب یہ تھوڑا تھوڑا اٹھنا شروع ہو گیا اب آپ نے ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے اور پریس کرتے جائیں گے تو یہ ببلز اس کے پھولتے جائیں گے اور یہ پوری ائر اس میں بھر جائے گی پیشنٹ سے آپ نے کام کرنا ہے تیزی نہیں کرنی بہت زیادہ بھی نہیں دبانا بس لائٹ لائٹ آپ نے دبانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے میں آپ کو ٹیکنیک بتانا چاہتی تھی کہ اس کو پکانے کی کیا ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ کے تمام پیٹا بریڈ جب پھولیں اور پاکٹ بن سکے اس لئے میں نے ڈوگ گوننے کی ریسپی اومٹ کر دیئے ونہا ویڈیو بہت بڑی ہو جانی تھی یہ دیکھیں اس طرح ہلکے ہلکے آپ نے دباتے جانا ہے اور یہ پھولتا چلا جائے گا ہیٹ میڈیم لو ہے یہ دیکھیں اب دوسری سائٹ سے بھی ہم اسے اچھی طرح فرم کر لیتے ہیں اور یہ اتنی سٹرانگ پاکٹس بنیں گی کہ آپ کچھ بھی فیلنگ کریں گے تو پھٹے گی نہیں اس طریقے سے یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور باقی کی بھی ساری اسی طرح ہم ریڈی کر لیتے ہیں اب ہم اسے سینٹر سے کٹیں گے یہ دیکھیں کتنی شاندار پاکٹ بنی ہے نیچے تک کھل دی ہے یہ دیکھیں یہ صرف پیشن سے پکانے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ میں نے کول سلا بنا کے رکھی بھی ہے یہ میں لگاؤں گی آپ اپنی پسند سے کوئی بھی سیلیڈ آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے پاکٹ ریڈی کر کے رکھنے ہیں تو آپ سیلیڈ اینڈ پہ ڈالیے ورنہ سوگی ہو جاتے ہیں چکن اور اس طرح مایو وغیرہ لگا کے آپ رکھ لیجئے اور سیلیڈ اوپر آپ سرونگ ٹائم رکھئے گا تو آپ کے یہ پیٹا بریڈ پاکٹ جو ہے یہ سوگی نہیں ہوں گے اچھے یہ اید کے لیے بھی بہت اچھے ریسپی ہے آپ اس کو اید مینیو میں بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے یہ پیری پیری چکن ریڈی کی ہے آپ اسے دک کا فلیور ریسپی چکن یا جو بھی آپ کو فلیور پسند ہو آپ اس کے ساتھ اس کو فل کر سکتے ہیں آپ اس کو فلافل کے ساتھ بھی فل کر سکتے ہیں اس میں بھی یہ بہت مزے کے لگتے ہیں یہ ریڈی ہو گیا اسی طرح ہم سارے ریڈی کر لیتے ہیں اب ہم اس سے کریں گے بہترین افتار امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تینکیو اور اللہ حافظ